اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نوول سراف کیسے ہیں آپ سب روح امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے نوول اسیرے جان کی اپیسوڈ 38 آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے حیاء خان نے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو فائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہی ہوں وہ جانتی تھی کہ تم کبھی ایسی لڑکی کو نہیں اپنا ہوگے جس کا خاندان کون کچھ پتا نہ ہو لیکن پھر بھی اس نے دھوکہ دے کر تم سے شادی کی ہے ملیشہ کی بات پر زاویار کی نظریں خانم پر اٹھے تھیں جو روتی ہوئی ہچکیاں لیتی زاویار کو ہی دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں انجانہ خوف دیکھ کر زاویار کے ماتے پر بل پڑے تھے دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی تلافی کی امید دیکھ زاویار کو لگا تھا کہ اس نے شاید بہت کچھ غلط کر دیا ہے وہ ایک بار پھر بری طرح زمین پر گرا تھا اب کہو زاویار سکندر جھوٹ کہا ہے اس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کیا اب بھی تم اسے اپنی زندگی میں رکھو گے ملیشہ نے تیر کی طرح چکتے لہجے میں کہا تو ہانم نے در و خوف چہرے پر سجائے زاویار کو دیکھا جو ساکھ سا اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کیا پکواس کر رہی ہے یہ لڑکی میری ہانم ایسی نہیں ہے اور اگر خاندانی تیرے جیسی ہوتی ہے تو نہیں چاہیے ہمیں خاندانی المیر نکال اسے اس گھر سے دادو غصے سے کہتی آکے بڑھیں تو المیر نے بھی مٹھیاں بھینجی ہانم لڑکھڑاتی آخری سیڑھی پر کھڑی خود میں ہمت پیدا کر دی ایک قدم نیچے اتری تو مزید لڑکھڑائی جبکہ زاویار کی نظر اسی کے چہرے پر تھی وہ تو اب آپ کو پتا چلے گا ڈیئر دادو کہ خاندانی ہونا کتنا ضروری ہے ملیشہ زاویار کے تاثرات دیکھ کر مصکراتی دادو سے بولی جس کے چہرہ بلکل بے تاثر تھا ہانم لڑکھڑاتی اس تک آنے ہی لگی تھی جب زاویار پلٹا اور ملیشہ کے چہرے پر نظر گاڑی جسے دیکھ ملیشہ کی مسکرہت ذرا سمٹی اس کی آنکھوں کی ڈالی دیکھ کر جبکہ ہانم اپنی جگہ تھمی تھی زاویار کا پلٹنا اس کے دل میں عجیب سا خدشہ پیدا کر گیا تھا زاویار نے اپنے قدم بڑھائے اس تک اور اس کی کلائی تھامی تو ملیشہ بری درہاں ہڑ بڑھائی وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو ملیشہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے آج اس کے جسم سے روح کھینچ نکالے گا زاویار نے اس کی کلائی پر گریفت بے انتہا مضبوط کی تھی اور آگے بڑھا تھا کہ ملیشہ گھسٹی چلی گئی تھی ہانم اور باقی سب حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیپیت لیے زاویار کو دیکھ رہے تھے چھوڑو مجھے زاویار میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم پوچھ لو اس لڑگی سے ملیشہ جنجلا کر چیفی تو زاویار نے گھر کے ترفازے پر اس کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر گری ملیشہ کا چہرہ اہانے سے سرخ پڑا وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی جبکہ زاویار نے اپنے گارڈ کی طرف شولہ بار نگاہوں سے دیکھا اس کے قریب جاتے اس کا کالر تھاما اور اس کا چہرہ پکڑتے ملیشہ کی طرف کیا اگر یہ لڑکی دوبارہ مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو اس کے ساتھ ساتھ تمہاری لاش بھی اپنے گھتوں کو کھلاؤں گا یاد رکھنا زاویار نے غرہ کر گارڈ کے کالر کو تھامے ملیشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دھوک نکلتی پیچھے کی طرف کھس کی اٹھاؤ اس کچھرے کو میرے گھر سے اور نکال کر دور پھینک کر آؤ اور یہ آخری بارننگ دے رہا ہوں ملیشہ ملک اگر تم دوبارہ مجھے میرے یا میری بیوی کے آس پاس نظر آئی تو پھر تم کسی کو نظر نہیں آؤگی یاد رکھنا زاویار کی سرک آواز اس سناٹے میں گنجی تو ملیشہ پیچھے کی طرف کھسکتے کھڑی ہوئی اور دور ہوئی تو تم اچھا نہیں کر رہے زاویار سکندر تم پشتاؤگے ہانم ہانم کا نام اگر تمہاری زبان پر آیا تو کٹ کر پھینک دوں گا دفا ہو جاؤ یہاں سے وہ جو ہانم کے خلاف ابھی بھی کہنے سے باس نہیں آ رہی تھی زاویار کی دھاڑ پر دو قدم پیچھے ہوئی اور آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھنے لگی جبکہ ہانم تو نم آنکھوں سے زاویار سکندر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے آگے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا تھا زاویار نے ایک نظر کارٹ کو دیکھا تو وہ دھوک نکلتا ملیشہ کی طرف بڑھا اور اس کا بازو تھامتے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا وہ چیختی رہی چل داتی رہی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی وہ جا چکی تھی لیکن ان کے رشتے میں خساد پرپا کر گئی تھی سب خاموش کھڑے تھے جبکہ ہانم کی آنکھوں میں آنسوں تیر رہے تھے میری بچی دفع کر دو اس ٹوڑیل کو ہمیں ہماری ہانم سے بہت پیار ہے دادو اس کے سننے سے لگاتے بولی تو وہ ان کے گلے لگتی پھوٹ کر رو دی میرے ماں باپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اس میں میری کیا غلطی دادو میں نے یہ بات جان کر نہیں چھپائی وہ روتے روتے بولی تو دادو نے پریشانی سے زاویار کی پوشت کو دیکھتے ہانم کو تھپکی دی جبکہ وجہت صاحب آگے بڑھے اور زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو بلکل سٹل اپنی جگہ پر کھڑا تھا ہانم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا وجہت صاحب زاویار کی طرف بڑھے لیکن وہ ان سے پہلے ہی خصے کی حدوں کو چھوٹا وہاں سے نکلتا چڑھا گیا اس نے پلٹ کر کسی کو نہ دیکھا تھا سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا جو اپنی کار لیتے وہاں سے لمحوں میں غائب ہو گیا تھا وجہت صاحب اور المیر کی پکار پر بھی وہ نہ رکا تھا ہانم نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا وہ جانتی تھی وہ اس بات کو نہیں بھلائے گا کہ ہانم نے اس سے یہ بات چھپائی المیر نے چہرہ مورتے دادو اور ہانم کو دیکھا اور پھر قدم اٹھاتے ان کے قریب آیا جبکہ زیان تو روتی شکل بناتے ہانم کو ہی دیکھ رہا تھا ابھی تو ان کے گھر خوشیاں آئیں تھیں اور ابھی ہی بزگی پھیل گئی تھی ہانم ریلیکس سب ٹھیک ہے تم بیٹھو آؤ المیر نے اس کے قریب جاتے کہا اور دادو کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ سمجھتے اسے لیے سوفے تک آئیں آنکھیں ابھی بھی نم تھیں دل میں خوف تھا زابیار کی آنکھوں میں دیکھا اپنے لیے ٹوٹا مان اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے دوبارہ پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا اور یہی چیز ہانم کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی ہانم اٹھ سوکے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انسان کی پہچان اس کی اپنے آپ سے ہوتی ہے اور تم بزاتے خود بہت اچھی ہو تو پھر کسی قسم کے ڈرگ وہ خود میں پیدا نہیں کرو علمیر نے اسے سمچھاتے ہوئے کہا تو دادو نے بھی سر اسپات میں ہلایا ہاں بیٹا تو اب اس گھر کی بیٹی ہے کچھ نہیں پتدہ میرا بچہ ہم بھی وہی ہیں تم بھی وہی ہو اور زابیار بھی وہی ہے تو پریشان نہیں ہو تم دادو اسے سمچھاتے ہوئے بولی تو وہ آنسو پیتی چہرہ جھکا گئی تھی یہ ڈر تو شاید زابیار کی بات کرنے سے ہی اس کے دل سے جائے گا سنا بیگم اور عرشیہ لون جن میں بیٹھے تھے جب یہ آرم سارے معاملہ نفٹاتے اندر آیا سامنے اس کی دیوانی ابھی تک اسی لیباس میں بیٹھی آنی سپاتوں میں مگن تھی وہ مسنعی کھانستے اندر آیا تو وہ دونوں متوجہ ہوئے عرشیہ نے چہرہ موڑتے ایک نظر اسے دیکھا اور بھی نظریں واپس آنی کی طرف کر گئی تھک گئی ہوں آنی میں بھی چینچ کر کے سوتی ہوں آپ بھی آرام کر لیں عرشیہ اسے نظر انتاز کر دی آنی سے پولتی وہ مشکل مسکرائی تو ہانم نے بھی تو انہوں نے بھی مسکراتے سر ہلایا جبکہ یارم کے چہرے پر نہ فہن سے تاثرات چھائے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ چینچ کرے لیکن خود سے روک نہ سکا اپنی کیفیت پر اس نے جبڑے بھیجتے عرشیہ کو دیکھا جس کا چہرہ بلکل سپارٹ تھا وہ کھڑے ہوتے اپنا لہنکہ سنبھالتی شڑیوں کی طرح بڑھی ابھی تین سے چار قدم لیے تھے جب اسے چکر سے آئے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جب سامنے سب دھنڈلا ہودا نظر آیا اور اچانک سامنے اندھیرہ چھایا تو لڑکھڑاتی زمین پر گری یارم کی نظر اسی پر تھی لیکن آنی کی باتوں پر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اسی ثانیے میں جب وہ گری تو وہ دونوں حیرت سے اس کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھے ارشیہ بیٹا کیا ہوا سنا بیگم پریشانی سے اس کی طرف بھاگیں جبکہ یارم بھی اپنی شال پستہ پر پھینکتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتے یارم نے پریشانی سے اس کا گال خفت پایا جنیم بیہوشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی وہ بھومیس دیڑے پریشانی کے آنم میں اسے جھنجوڑنے لگا بیٹا کمرے میں لے کر چلو بچی کو کیا ہوا ڈاکٹر کو بلواتی ہوں میں سنا بیگم کے کہنے پر وہ پوراں اسپات نے سر ہلا تھا اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا کمرے میں اندر لے جاتے اس نے ارشیہ کو بستر پر لٹایا اور ایسی آن کیا وہ بیچیند سا ہوتے اس کے قریب بیٹھا اور اس کے خوبصور چہرے کو تک دے اس کا گال تھپ تھپانے لگا سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کیفیت ہے مو سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے لیکن دل کی بیچینی سوا نزے پر تھی یارم نے اس کا دبٹا سر اور جسم سے اتار کر بستر پر ایک طرف رکھا اور اس کے کانوں سے بھاری آویزیں نکالیں اس کے کان کی لوگ پر نظر پڑی جو بے تہاشا سرکھ ہو رہی تھی یارم نے انگوٹے سے اس کی لوگ کو مسکتا کس قدر ظلم کیا تھا اس نے اپنے کانوں پر یارم نے دانت پھینچے اور اس کے گلے سے وہ نازک سہار اتار کر ایک طرف رکھا ماتھی سے بنتیاں ہٹاتے اس نے ساری جنری کو ایک طرف رکھا اور اسے دیکھا جو اب تبٹے اور ان ہتھیاروں کے بغیر بھی کوئی پری لگ رہی تھی یارم نے اس کا چوڑیوں اور مہندی سے سجا ہاتھ تھامتے مسئلہ اور وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی تھی یارم نے گھپ رہتے اس کے خوبصور چہرے کو دکھتے ہوئے سوچا جب اتنے میں ڈاکٹر اور آنی اندر داخل ہوئے ڈاکٹر ایک آدمی تھا اس لیے یارم نے پاس پڑا اس کا دوبٹہ اٹھاتے ارشیہ کے سر کو ڈھگا اور کمپرٹر اٹھاتے اس کے اوپر ڈالا اور اس کے قریب ہی بیٹھا رہا مسٹر یارم تھوڑا جگہ دیں تو میں آپ کی مسس کو دیکھنوں گا ڈاکٹر نے جھجکتے ہوئے کہا تو یارم نے ماتھے پر بل سجاتے پہلے سنا بیگم کو دیکھا جو اسے دور ہونے کا اشارہ کر گئی تھی اور پھر یارم نے ارشیہ کے بھیوش وجود کو دیکھا جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ نہیں جا رہا تھا کہ اسے کوئی اس طرح دیکھے لیکن وہ بھیوش تھی اور ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری تھا دل پر پتھر رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا ڈاکٹر وہاں بیٹھتے ارشیہ کا چیک اپ کرنے لگے انہوں نے کچھ خیاب یا نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے بھیوش ہوئی ہیں آپ لوگ ان کی ڈائیٹ کا خیار رکھیں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی ڈاکٹر کہتے اٹھ کھڑا ہوا تو یارم نے جبڑے بھیجتے سبر کا گھونٹ بھرا وہ دھان پانسی لڑگی جو پہنے ہی مالڈنگ کے چکر میں اور اپنی فٹنس کے لیے اتنا کم کھاتی تھی اب شادی کے چکر میں کھانا ہی اگنور کر گئی تھی ارشیہ نے اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے آنکے تھوڑی سی کھونی اور پھر بند کرنی لکٹر جا چکا تھا سنہ بیگم پریشانی سے ارشیہ کے قریب بیٹھی اور دعائیں پڑھتی اس پر کھونکی تو ارشیہ نے آنکے کھولتے انہیں دیکھا جب یارم کی نظر بھی اس کی کھلی آنکھوں پر پڑی اور اس نے سکون کا سانس بھرا میری بچی کو نظر لگی ہے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی سب کی نظریں اسی پر تھی سنہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو یارم نے آنکھیں گھومائیں آنی آپ کی بچی جو اٹھ پٹانگ چیزیں کھاتی ہے نا اسی لیے بھی ہوش ہوئی ہے آپ پریش اس کے لیے کھانا مگوا دیں یارم نے ارشیہ کو گھر دے ہوئے کہا تو سنہ بیگم نے بھی ارشیہ کو شکوا کینا نگاہوں سے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئے سنہ بیگم باہر کی طرف بڑھیں تاکہ ارشیہ کے لیے کچھ کھانا لا سکیں جبکہ یارم سینے پر ہاتھ باندھے کسی کو گھر رہا تھا جو آنکھیں جھکائے خاموش لڈی بھی تھی دونوں کے بیچ خاموشی تھی ارشیہ پھل حال اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اسے سب کی فکر تھی سب کا احساس تھا سب کا خیال تھا چاہے کوئی اس سے محبت کرے نہ کرے لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ ہمیشہ بیگانہ ہو جاتا تھا جو صبح و شام اس کی محبت میں خود کو رنگ کر رکھتی تھی شاید وہ اسے بھی بدے میں تھوڑی علفت دے کر اس کی محبت کا حق لوٹا دے لیکن وہ تو ٹھہرا انا پسند انسان اس کے اظہار کو اس کے پہناوے کو گویا ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے اس نے اپنے اور ارشیہ کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی جسے وہ نہ خود گراتا تھا اور نہ اس کے جتن کو کسی کھاتے میں ڈالتا تھا بہت ظالم شخص تھا یارم سلطان ارشیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جزب ہو گیا تھا وہ دو منٹ میں سب کے سامنے اسے ایسے ظاہر کر دیتا تھا جیسے ارشیہ سے زیادہ حقیر کوئی نہ ہو اس کی نظر میں وہ مایوس نہیں ہوئی تھی لیکن تھی تو ایک عورت ہی اس کی اس بے اتنائی کو کیا پرداشت کرتی رہی بس وہ ہی جانتی تھی آج اس کے ماں باپ کے سامنے بھی اس نے ارشیہ کو اس کی حیثیت کا اچھی طرح اندازہ کرایا تھا اب بجا ہی کون تھا جو ارشیہ اور یارم کے بیچ رشتے سے ناواقف ہو وہ مغرور انا کی ماری لڑکی جو اپنی محبت کے لیے سو جتن کر رہی تھی جھک بھی رہی تھی اپنی عزت نفس کو وہ نظر انداز کر رہی تھی تو کیا یہ چھوٹی بات دی اس کی نظر میں یہ تو ارشیہ ہی جانتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی سیلپ ریسپیکٹ کو انچا رکھتی تھی وہ ایک مغرور لڑکی تھی اپنا غرور اسے کتنا پیارا تھا جب تک یارم سلطان اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا اور اب وہ خود کو دیکھتی تھی تو پہچانتی بھی نہ تھی وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی اس کے لیے کیا یارم سلطان کو نظر نہیں آ رہا تھا یا وہ چاہ کر بھی نظر انداز کر رہا تھا اسے ارشیہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف مورتے دوسری طرف کیا اور آنکھیں بند کر گئی یارم کی نظر سے اس کا گرتا آنسوں یا اس کی تکلیف چھپی نہ تھی وہ سر چکاتے گہرا سانس بھر گیا وہ جو سوچتا تھا اس کو ظاہر کیوں نہیں کر پاتا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا سنا بیگم کھانا لے کر آئیں تو یارم نے آنکھیں پڑھتے ان کے ہاتھ سے فرولی کو تھاما آنی آپ آرام کریں میں دیکھنوں گا یارم نے ہلکا سا مسکراتے ان سے کہا تو وہ بھی مسکراتے سر ہلا گئے اور وہاں سے پلٹتی دروازہ بند کرتے باہر جلی گئے یارم نے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے چہرہ موڑے پڑی تھی وہ ٹرولی لیتے اس تک آیا اور صفیت کرتے کی آسنینیں موڑتے انہیں کوہنیوں تک کرتے یارم اس کے قریب بیٹھا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی یارم نے لب دانتوں تلے دبائے اور نرمی سے اس کی تھوڑی تھامتے چہرہ اپنی طرف کیا لیکن ارشیہ نے آنکھیں نہ کھولی اور یہ ناراضگی کا صاف اعلان تھا یارم نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی بھیگی پلکیں دیکھیں وہ اچھے سے جانتا تھا وہ آنکھیں نہیں کھولے گی کیونکہ یہ آنکھیں اندر سمندر سموے بند تھی جو کھلی تو سارا پانی بہ جائے گا یارم نے اس پر سے کمفرٹر ہٹاتے ایک طرف کیا اور اس کا چہرہ دیکھا کھانا کھالو یارم نے دھیمی آواز میں کہا لیکن ارشیہ نے کوئی حرکت نہ کی نہ آنکھیں کھولی یارم ہلکا سا مسکراتے اس پر جھکا اور اس کا خوبصورہ چہرہ دیکھا جو ہلکے ہلکے میک اپ سے سجا تھا کتنی حسین لگ رہی تھی وہ آج کہ یارم سلطان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر سے نظریں ہٹاتے کسی دوسرے کو دیکھیں لیکن پھر بھی وہ اسے تکلیف دے گیا تھا جس پر وہ شرمندہ بھی تھا یارم نے گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑتے اس کے خوبصورہ چہرے کو جی بھر کر دیکھا تھا اور اس کی لرستی پلکیں دیکھ کر اس کی مسکرات گہری ہوئی تھی کھانا کھالو پلیس یارم نے پھر کہتے جھکتے اپنے لبوں سے اس کا ماتھا چھوما اور اس کی اہمیت کو بتانا جاہا لیکن سامنے پڑی لڑکی تو اس کے لفظوں کی منتظر تھی وہ اس کے عمل کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی یارم جھکا اور اس کی لرستی پلکوں کو باری باری چوما تو وہ اندر تک لرستی کانپ کر رہ گئی تھی سانس سینے میں اٹھک سا گیا تھا پہلے وہ اپنی مرضی سے جواب نہیں دے رہی تھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی لیکن اب اپنی قربت سے وہ اسے نہ کچھ بولنے دے رہا تھا اور نہ نظریں اٹھانے دے رہا تھا کھانا کھالو عرشیہ یارم سلطان یارم نے اسے اپنے نام کا حوالہ دے کر منانا چاہا اور اس کی پھوڑی کو اپنے دھہکتے لبوں سے چھوا تو وہ آنکھیں بری طرح مجھتے اپنے لرستے ہاتھوں سے اس کا کالر تھام گئی جسے محسوس کرتے یارم گہرہ مسکر آیا یارم نے اس کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے لیکن اس کے چہرے پر آتے بالوں کو دیکھتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا نہیں کھاؤ گی یارم نے ایک بار پھر دھیمی سی سرگوشی کرتے اس سے پوچھا تو وہ دھیمے سے اپنی نمس نہری آنکھیں کھول دی اس کی نیلی حرارت میں ڈوبی آنکھوں میں گار گئی مجھے بھوک نہیں ہے عرشیہ نے منمناتیں ہلکی آواز میں کہتے اپنی آنکھیں چھکائیں سنجیدہ سا لہجہ تھا یارم نے بغور اسے دیکھا پھر بھی کھانا پڑے گا اٹھو یارم نے زور ذرا دور ہوتے اس کے سرک چہرے کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا تو وہ شکوا کی نا نظروں سے اسے دیکھتی چہرہ موڑ گئی آخری بار کہہ رہا ہوں اٹھو اور کھانا کھاؤ برنہ میں کچھ اس طرح کھلاؤں گا کہ تمہارا پیٹ پھر جائے گا لیکن میری نیت نہیں بھرے گی یارم نے اس کی پلائی تھامتے جھڑکے سے اسے پٹھاتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی یارم نے اسے نظروں سے ہی کھانے کی طرف متوجہ کیا تو وہ اس سے نظریں پھیڑتی خاموشی سے ٹریوٹھاتے کھانا کھانے لگی سنجیدگی سے کھانا کھاتے اس نے ایک دفعہ بھی یارم کو نہیں دیکھا تھا جو بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا وہ کھانا کھاتے پانی کا گلاس موسے لگاتے ایک طرف کرتے وہاں سے اٹھ کر چینج کرنے جانے لگی تو یارم نے اس کی مہندی سے سجا ہاتھ تھاما اور اسے ایک چھٹکے سے کھینچا تو وہ پٹھی ڈال کی طرح اس کی گودھ میں گری اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو آج کچھ الگ ہی یارم نظر آ رہا تھا یارم کی نظریں اس کی مہندی سے سجے ہاتھ پر ٹکیں تھیں جو اسی کے ہاتھ میں تھا اس کے نازل خوبصورت ہاتھوں میں مہندی حسین لگ رہی تھی اور اس غضب کی کلائیوں میں سجی چوڑیاں اور وہ مخمور سا ہوتے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا پھر اس کی ہتیلی پر انگھوٹا سہلا دے یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نظروں میں حیرت اور جذبات کے طفان سموئے اسے ہی دیکھ رہی تھی کس کے لئے اس سفید رنگ میں ڈھلی ہو یارم نے بھاری گھمبیر آواز میں اسے پوچھا شاید وہ اظہار سمنے کے موڈ میں تھا ارشیہ کو اپنی سانسیں بھاری ہوتی محسوس ہوئی فوق نکلا اور نظریں بھٹکیں تو یارم نے اس کے ہاتھ کو اپنی نتھوں کے قریب کرتے گہرا سانس بھرا ارشیہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ محسوس کرتے یارم کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجی آپ کے لئے نہیں ہوئی تھی ارشیہ نے نظروں کا رکھ پھیڑتے ہوئے کہا تو یارم کے ماتھے پر بل پڑے اس کی شہادت کی انگلی پر ڈانت گارتے یارم نے اس کی بات پر خوکی کا اظہار کیا تو وہ سسکت کر رہ گئی میں کون ہوتی ہوں آپ کے لئے تیار ہونے والی اس لئے آپ بھی یہ خوشفہمی دل سے نکال دیں ارشیہ نے مزید جلے انداز میں کہا تو یارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اس کے ہاتھ کو تھامے یارم نے سہلایا تو ارشیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانا سکی اسی کشم کش میں چوڑیوں کی کھار ماحول میں ارتاش پیدا کر گئی جس پر یارم کی آنکھوں کی سر کو ڈھاپنا یہ سب میرے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے ارشیہ یارم سلطان یارم نے بے خودی کے سنگ کہتے آخری جملے پر اس کے ہاتھ پر گریفت مضبوط کی تو ارشیہ اس کی حرکت پر کھلی سانسوں سمیت آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی مجھے چینج کرنا ہے ارشیہ نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے کہا تو یارم نے سنجید کی سے اسے دیکھا یہ نخرے میرے سامنے مت کیا کرو میں برداشت نہیں کروں گا یارم نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا تو وہ آنکھیں گھوماتی اسے دیکھتے تنزیہ مسکرائی یہ نخرے میں ہمیشہ دکھاؤں گی اور انہیں آپ ہی اٹھائیں گے ارشیہ اس کی بیٹ پر ہاتھ رکھتی اسے سہلاتے ہوئے تنزیہ بولی تو یارم نے گھردے اسے دیکھا تھا نظروں سے اس کے وجود کا بھرپور جائزہ لیا اور اسرار آنکھوں میں سنجید کی سموئے وہ پورے حق کے ساتھ اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا کہ اس کے دیکھنے کے انداز پر ہی ارشیہ نے سانسیں روکتے اس کی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جمع گئے اور اپنی آنکھیں بند کرتے یہرے سانس بھرے جیسے کوئی مشکل مرحلہ پار کر لیا ہو اس کی اس حرکت پر یارم نے اپنے لب دپاتے مسکراہت کو روکا جو جاند نکالیں گے کیا وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہی بولی تو یارم نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے انہیں اپنی آنکھوں سے ہٹایا میرے لئے تیار ہوئی ہو مجھے دیکھنے نہیں دوگی یارم نے گھنبیر لحظے میں کہا تو ارشیہ نے گھونٹ بھرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کے قریب ہوتے اس کے کان پر اپنے ہونٹ رکھے کہ یارم نے اس کی قربت میں دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتے آنکھیں بند کی ساری زندگی آپ نے اسی ارشیہ کو دیکھنا ہے اس لئے مسٹر یارم سلطان ابھی ذرا سکون کا سانس لیں اور مجھے بھی لینے لیں ارشیہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے جھٹکے سے اس سے الگ ہوتی کھل کھلاتی پوشنم میں بند ہوئی تھی کہ یارم نے لمحے میں آنکھیں کھولی تھی اس سے پہلے وہ اس کے قریب پہنچتا وہ اس کی آنکھوں سے اوچھل ہو گئی تھی اور یارم سلطان کو آج پہلی بار جو اس کی قربت میں سکون اور اس کے نام سے حرارت محسوس ہوئی تھی اسے لگا تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو یارم نے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے انہیں پیچھے کیا اور آنکھیں بند کرتے اسے اپنے کا قریب محسوس کرتے وہ گہرا مسکر آیا تھا اس لڑکی کی کوششیں رنگ لے آئیں تھیں یارم سلطان اس کی محبت میں گرفتار ہونے سے خود کو روک نہیں پایا تھا وہ رش ڈائیونگ کرتا آدھی رات کو سڑکوں پر گاڑی فراتے کے ساتھ دڑا رہا تھا میرے ماں باپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اس میں میری کیا غلطی دادو میں نے یہ بات جان کر نہیں چھپائی تھی آنم کے الفاظ اس کے کانوں میں گھونجے تو اس نے جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی اور سر گاڑی سے ٹکا تھے اس نے آنکھیں بند کی وہ جانتی تھی کہ تم کبھی ایسی لڑکی کو نہیں اپنا ہوگے جس کا خاندان خون کچھ پتا نہ ہو لیکن پھر بھی اس نے دھوکہ دے کر تم سے شادی کی ہے زاویار نے اپنے سلکتی آنکھوں کو کھول دے سٹریننگ پر بے تہاشا مکے مارے اور گاڑی ریورس لے دے واپس سکندر بلا کی طرف موڑی جبکہ دوسری طرف ہانم کو دادو پیار سے سمجھاتی بجاتی کمرے میں لے آئی تھی اور کافی دیر اس کے ساتھ گزاری تھی لیکن ہانم نے ہی نہ ہی ان سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک کہاں تھی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے دو بجا رہی تھی اور پھر خود کو آئینے میں دیکھا پور پور اس کے لیے سجی کھڑی وہ زاویار کا انتظار کر رہی تھی اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا پشتاوا تھا کانوں میں زاویار سکندر کے الفاظ گنجے تو اس نے اپنی نم آنکھیں سختی سے میچیں میرا اس رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے ہانم اور وجہ اور کوئی نہیں میری اپنی ماں ہے لیکن تمہیں کھونے کے احساس نے مجھے اس جگہ لاکھڑا کیا ہے کہ میں سچے دل سے چاہتا ہوں کہ تم میری محرم بنو میں سچے دل سے چاہتا ہوں کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں میرا دل کہتا ہے کہ تم میری ماں جیسی نہیں ہو تم ایک سچی اور ایماندار لڑگی ہو جو مر تو سکتی ہے لیکن بے وفا اور جھوٹی نہیں ہو سکتی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گیرا تو اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا اور پھر بند کیا ہانم کا دل رکھ کر دھڑکا تھا اس نے آنکھیں کھولتے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زاویار سکندر آف وائٹ کرتا شلوار بکھرے بالوں میں اپنی گہری سرمائی آنکھوں سمیت جو غصے سے سرخ ہو رہی تھیں ان سے ہانم کو ہی دیکھ رہا تھا جسے دیکھ ہانم کے جسم میں سرط لہر اٹھے تھی وہ وہیں اپنی جگہ ساکھت کھڑی تھی جب زاویار اپنے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ اس تک آیا اور اس کا بازو پکڑ دے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے لگ دی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ چٹانوں جیسا سخت تھا آنکھیں برق جیسی سرد تھیں ہانم نے اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی مان ٹوٹنے کی تکلیف کہا تھا نا صرف مخلصی اور وفا چاہتا ہوں تم سے اتنا بھی نہ ہوا زاویار اس کے موں پر دبی دبی آواز میں دھاڑا تھا کہ ہانم نے سختی سے آنکھیں میچیں اور لفی میں سر ہیلانے لگی میری ایک بار بات سن لیں میں آپ کو سب بتاتی ہوں ہانم ایک ہاتھ سے آنسو ساتھ کر دی ملتی جی نگاہوں سے دیکھتی کوئی بولی تو زاویار نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو چھوڑا تو وہ پیچھے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی کیا سوچ کر تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیا میں نے تمہیں یہ مان نہیں سوپا تھا کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں کیا پھر تم میری محبت کو سمجھی ہی نہیں تھی کیا تمہیں لگتا ہے کہ محبت کے اس موڑ پر آ کر جہاں میں تم سے الگ نہیں رہ پا رہا جہاں میں جا رہا ہوں کہ جلد سے جلد تم میری دسترس میں آ جاؤ اس موڑ پر آ کر میں اس بات پر تمہیں چھوڑ دوں گا کہ میں زاویار دھاڑا تو وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے سکھی سے آنکھیں میچ گئی کیوں چھپایا تھا تم نے مجھے بتاؤ کیوں چھپایا تم نے مجھ سے کیا مقصد تھا تمہارا وہی جو ملیشہ کا تھا میرا پیسہ میرا ردوہ کہو کیا مقصد تھا تمہارا زاویار اس کے قریب جاتے شیر کی مانت دھارتے ہوئے بولا تو ہانم نے گے گفینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا کیا وہ اسے ایسا سمجھ رہا تھا ان جھوٹی آنکھوں سے مجھے مت دیکھو جب میرے اعتباد ہمانے کے باوجود تم مجھ سے یہ بات چھپا سکتی ہو تو میں اور کیا سمجھوں بتاؤ مجھے زاویار سلط آواز نے کہتا اس کی تھوڑی تبوچتے ہوئے بولا تو وہ ڈر سے آنکھیں میچتی روتی ہوئی سر نفی میں ہلا گئی میں ڈر گئی تھی اور پہلی بار اپنے محافظ اور اپنے محرم کا سینہ ملتے ہی اس سے لگ دی وہ اتنا ہی کہتی پھولٹ پھولٹ کر رونے لگی جبکہ زاویار ساکن کھڑا خاموش تاثرات ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگا جو اس کے سینے سے لپٹی رو رہی تھی وہ کچھ نہ بولا نہ کوئی لفظ تسلی کا اور نہ اس کے آنسو پہنچے وہ یوں ہی کھڑی روتی رہی اور وہ یوں ہی خاموش کھڑا رہا جبکہ اتنی دیر سے وہ جو پد اس آگ میں جل رہا تھا وہ سکون بھی زاویار سکندر کو ہانم زاویار سکندر کے لمز سے ملا تھا اس کے آنسو رکے تو وہ ہچکیاں بھڑتی اس سے دور ہوئی اور اسے دیکھنے لگی جو اسی کو دیکھ رہا تھا تاثرات سپاٹ تھے ہانم نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا لیکن وہ نظر انداز کرتا اس سے دور ہوا ایک ایک بار میری بات سن لیں وہ اسے کہتی اس کی طرف بڑھی جب زاویار کی سخت نظریں دیکھتے تھمیں میں اب اور کوئی پپاس نہیں سننا چاہتا جاؤں جا کر چینج کرو مسرت آباس میں حکم سادل کرتا ریسنگی روم میں بند ہو گیا تھا جبکہ ہانم نے بچوں کی طرح اپنی آنکھوں کو رگڑا اس کی زندگی کبھی نارمل نہیں ہو سکتی تھی مرے مرے قدموں سے ریسنگ ٹیبل تک جاتے اس نے اپنی تمام جلری اتاری اور سر سے دبٹا اتار دے ایک طرف رکھا اور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا کتنی حسین لگ رہی تھی وہ لیکن کتنی بدنصیب تھی وہ کہ اس کے شوہر نے دو بول تعریف کے نہیں کہے تھے اسے پالوں سے پیٹ کور اتارا تو گھنے لمبے بعد بل کھاتے کمر پر جھولے الماری تک پہنچتے اس نے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور پلٹ کر واشن میں بند ہو گئی زاویار ڈارک بلو کلر کی شرٹ پہنتے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ باہر آیا چاروں طرف نظریں ڈالائیں لیکن وہ کہیں نہیں تھی واشن سے پانی کی آواز پر اس نے سرط آہ بھری یہ سچ تھا کہ نام خاندان اس کے لئے بہت اہمیت رکھتا تھا کیونکہ اس کی نظر میں جیسی اس کی ماں تھی جھوٹے خاندان کی نامعلوم سی لڑکی جس نے پیسوں کے لئے اپنے شہر سے بے وفائی کی تھی اسے لگتا تھا ہر چھوٹے گھرانے کی لڑکی ایسی ہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے دل کو بھی ہانم کی طرف بڑھنے سے روپ نہیں پایا تھا جب وہ اس کے لئے اس کا سٹیٹس اگنور کر گیا تھا تو وہ اس بات کا بتنگڑ کیوں بناتا جس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی شام سے اس کی آنکھوں میں چھپا وہ ڈر جو وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا ملیشہ کے الزامات اس سے ڈر کر ہانم زاویار سے اس بات کو چھپا رہی تھی اور یہی جیز زاویار سکندر کو بری لگی تھی وہ اتنی کمزور تو نہ تھی کہ کسی سے ڈرے کسی سے کچھ چھپائے زاویار اس وقت سوچوں کے بھور میں غرق تھا اسے صحیح غلط کو سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس کا شدید غصہ ہانم کے لمس سے برف کی طرح پگھل گیا تھا وہ اپنا مقام زاویار کے دل میں اب تک سمجھ نہیں پائی تھی وہ اس کی سانسوں سے بڑھ کر اس کے لیے ضروری ہو گئی تھی پھر وہ تو ان دنیاوی باتوں کو بیچ میں لا کر کیوں اسے خود سے اتنے قریب لا کر دور کرتا زاویار بستر تک پہنچتے کمرے کی لائٹس آف کرتے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے لیٹ گیا تھا جب تھوڑی دیر میں کلک کی آواز پر واشروم کا دروازہ کھلا وہ باہر آئی تو پورے کمرے میں بھوک تکرایا اور وہ ایک جیخ کے ساتھ زمین پر گری زاویار جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا وہ اس آواز پر فوراں کمرے کو روشن کرتا ماتے پر بل ڈالے اٹھا اور اسے دیکھا جو زمین پر پیر پکڑے بیٹھی تھی زاویار سکندر ساکھ تھسا ہوا تھا اس کے گیلے ریشم جیسے بار جو اسے چاروں طرف سے چھپا گئے تھے اس کے اس قدر حسین اور لمبے بالوں کو زاویار سکندر کی نظروں نے پہلی بار دیکھا تھا وہ تو ہمیشہ سے انہیں چھپاتی آئی تھی اور آج اس کے حسین بال دیکھ کر زاویار کو اس کے بال ڈھام کر رکھنے پر اس تک پہنچا جو نم آنکھیں میچے پیر تھامے ہوئے تھی زاویار نے نہ چاہتے ہوئے بھی بھمیں بھیجتے اسے غصے سے دیکھا اور نیچے جھتے لمحے میں اسے باہوں میں بھرتے اٹھ کھڑا ہوا کہ اس اچانک افتاد پر ہانم آنکھیں پھاڑے اپنا بھٹھاتے اس کے قریب بیٹھا اس کے تاثرات کو یکسر نظر انتاز کیا اور اس کے پیر کا معاینہ کرنے لگا جو بلکل ٹھیک تھا جبکہ ہانم تو اپنا درد بھلائے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی جو پریشانی سے اس کا پیر دباتا ہوا چیک کر رہا تھا کہ درد کہاں ہے یہاں نہیں ہو رہا یہاں درد ہو رہا ہے ہانم نے مسکراتی آواز کے ساتھ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے اپنے درد کا بتایا تو زاویار ہوش میں آتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو ہر قسم کے میک اپ دھولا ہوا چہرہ تھا گلے نم بال اس کے چہرے کو دونوں طرف سے ڈھاپے ہوئے تھے آنکھیں اور ناک ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھے اتنا رونے کی وجہ سے وہ تو اس ساتھ میں بھی کہہ رہی تھی زاویار کے دل پر وہ اس کے سراپے میں گم ہو دے اس احقاق کے ساتھ اس کے چہرے کو تک رہا تھا جبکہ وہ خود زاویار کی ہلکی سرخ آنکھیں اور اس کی آنکھوں کا دل فریب تاثر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گم ہوئی تھی وہ مغرور شہزادہ اس کی قسمت میں تھا جو اس پر غصہ بھی دکھا رہا تھا اور اس کی فکر میں گھلا بھی جا رہا تھا کئی لمحے گزر گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ایک دوسرے کا مکمل ہونے کا یقین کر رہے تھے زاویار نے ہاتھ آگے بڑھا دے پورے حق کے ساتھ اس کے لبوں پر انگوٹہ پھیرا تھا اور اسے ٹریس کرتے وہ اس دل پر آیا تھا جو بلکل چھوٹا سا نظر آ رہا تھا اور اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کب اس کی مالکن مسکرائے تو وہ نکھر کر سامنے آئے زاویار ماتے پر شکنے بچھائے اسے باکور دیکھ رہا تھا اس بات سے بے فکر کہ سامنے والی نے اس کی حرکت پر اپنی سانسیں اور اپنی دھڑکنے دونوں آیا اور ہانم کی سرم گالوں کو دیکھا جو تب کر لال کندھاری ہو گئے تھے سنجیدہ سے تاثرات لیتے وہ اس کی آنکھوں تک آیا تھا کانپتی پلکوں سے وہ اس کو دیکھتی اس کے دیکھنے پر نظریں چھکا گئی تھی زاویار کے دل کی دھڑکنے سست ہوئی تھے ہاتھ اس دل کو چھوڑے اب پالوں میں خسا تھا اس کے نمبے گھنے سلکی بار جو کمر سے بھی نیچے جھول رہے تھے زاویار نے پالوں کو ہاتھوں میں لیتے ان کی نرمہت محسوس کی تو ایک بھولی بھٹکی ہلکی سی مسکان نے اس کے ہونٹوں پر بسیرہ کیا وہ بلکل ریشم کی طرح نرم ملائم تھے وہ بالوں میں ہاتھ خساتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا عجیب بے خودی تھی جو سر چڑھ کر بول رہی تھی زاویار اس کے دل کو خماری سے تکتے اس پر جھکنے ہی لگا تھا جب ہانم کی کامتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی مجھے درد ہو رہا ہے یہاں پر وہ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ خلاتی اپنے درد کا شوشا چھوڑ گئی تو زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا اور ہوش میں آتے اسے دور ہوا ہانم نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو اس کے پاس اٹھ سارے کمرے کی لائف پھر سے بجھا گیا تھا سوائے ہانم کی سائی ٹیبل پر رکھے لیمپ کے اور دوسری طرف جاتا کروٹ موڑتا آنکھیں بند کر گیا تھا وہ پشتائی تھی اپنی بے اختیاری پر ہانم نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا اس رات کا اختتام اس طرح ہوگا اس نے سوچا نہ تھا